عالی جہاں جب امام حسین سے یہ پوچھا گیا حضورِ والا آپ مدینہ میں رک جاتے اگر یزید یہاں آ جاتا تو صحابہ تھے آپ کے ساتھ پھر ہوتا جو ہوتا صحابہ کھڑے تھے آپ کے ساتھ مقابلہ ہوتا تو ہوتا یزید اگر زبردستی آپ کے خروج کرتا تو جب لڑائی ہوتی تو دیکھی جاتی آپ مدینہ نہ چھوڑے لیکن آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں امام علی مقام فرمائے میرے چچا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میں کہا قربان تاریخ میں جملے ہیں میرے چچا وہ خونی رشتہ کوئی نہیں تھا لیکن علی نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا ہے کہ عثمانِ غنی کا خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن اسلام نے علی اور عثمان کو دونوں کو بھائی بنا دیا ہے کہا میرے چچا عثمانِ غنی جب بلوائیوں نے ان کو اندر قائد کر دیا تھا وہ آسرا کر لیا تھا تو صحبہ حضرت عثمانِ غنی کے لئے لڑنے کو تیار تھے لیکن عثمانِ غنی سے اجازت چاہ رہے تھے تو حضورِ والا اب حکم تو کریں ان بلوائیوں کی گردن کاٹنا کونسی بڑی بات ہے اللہ نے ہم صحبہ کو کتنا منطبہ دیا ہے بڑی بڑے طاقت بر ہمارے صحبہ میں موجود ہیں حضرت عثمانِ غنی نے اس وقت جواب دیا تھا یہ مدینہ میرے نبی کا شہر ہے رحمت اللی العالمین کا شہر ہے اور عثمان کی وجہ سے یہاں پر خون بہ جائے یہ عثمان کو گوارہ نہیں ہے اس لئے اجازت نہیں دی عثمانِ غنی نے کہ محضرت حسین فرمائے جب میرے چچا نے مدینہ کی حرمت کی وجہ سے خون بہنے نہ دیا تو آج حسین آخر کس وجہ سے خون بہنے دے سکتا ہے آج میں انتظار کروں کہ یہاں یزید آئے اور مدینہ کی گلیوں میں خون بہ رہا ہو وہاں پھونکا بھی خون بہ رہا ہو ہمارا بھی خون بہ رہا ہو میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا اس لئے میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں روزہ رسول پر حاضر ہیں کافلہ امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری سلام عرض کر رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نواسے جن سے حضور نے اتنی معافت کی ہو کہ میرے آقا کبھی پہشانی چوم رہے ہیں میرے آقا کبھی لب چوم رہے ہیں میرے آقا کبھی سوم رہے ہیں اس لئے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوم کر بتا دیا ہے کہ میرا حسین ہو یا حسین ہو ان دونوں سے خدا کی قسم جنتی پھولوں بھی کچھ بھی آ رہی ہوتی ہے وہ حسین جس کے لب حضور نے چومے ہو جس کی پہشانی حضور نے چھوم رہا جس کی آنکھوں میں آسوں ہیں آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر کھڑا ہے الویدہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کو آخری سلام عرض کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے التجاہ کر رہا ہے اور پھر مکہ تل مکرمہ پہنچ رہا ہے مکہ کی سرزمی میں پہنچے آج حسین کی آخری مرتبہ قدم کی سمی پر لگ رہے ہیں آج آخری مرتبہ حسین خانہ کعبہ کا دیدار کر رہا ہے آج آخری مرتبہ حسین غلف کعبہ کا دیدار کر رہا ہے آج آخری مرتبہ حسین مکہ دل مکرمہ کی جو فضائیں ہیں وہ محسوس کر رہا ہے آج آخری مرتبہ حسین مکہ پہ پرسنے والی چوبیس سو گھنٹے جو رحمتیں ہیں وہ لوٹ رہا ہے اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ملاقات کر کے اپنے کافلے کے ساتھ مکہ دل مکرمہ سے چلے ہیں اب مکہ سے لے کے کربلا تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس جگہوں پر اسٹے کیا ہے بیس مقام پر امام حسین رکے ہیں اور تھوڑے تھوڑے اسٹے کر کر کہیں ایک دن رک جاتے کہیں کچھ گھنٹے رک جاتے کہیں آدھر دن رک جاتے اور پھر آگے چلتے مکہ سے کربلا تک بیس مقام ہیں اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب مکہ دل مکرمہ سے نکلے تو سب سے پہلے مقام پر پہنچے جس کا نام ہے صفاح وہاں ایک شاعر سے ملاقات ہوتی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وہ شاعر سے پوچھتے ہیں صرف یہ بتا کوفے والے کیسے لوگ ہیں کوفے والوں کے لیے طرح کیا نظریہ ہے وہ شاعر کہتا حضور والا کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار یزید کے ساتھ ہیں دل کی گارنٹی لے لیتا ہوں کہ دل میں آپ بستے ہیں دل کی گارنٹی ہے کہ دل میں آپ کی محبت بستی ہے کوفے والوں کے لیکن تلوار یزید کے ساتھ ہیں چند درہم اور چند پیسوں کے لیے بھٹ سکتے ہیں کب آپ کے خلاف تلوار نکل جائے کچھ پتہ نہیں ہے امام علی مقام اسی بات سنگے آگے نکل گئے اب جب آگے پہنچے تو صفح کے بعد ایک اور مقام آتا ہے جس کا نام ہے بطن رملہ بطن رملہ پہ قیام کیا امام حسین اور آپ کے کافلے نے وہاں پر ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے نام ہے عبداللہ بن مطی رحمت اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مطی سے امام حسین رحمت اللہ تعالیٰ نے پوچھے تو کوفے کو جانتا ہے کوفے کے قریب رہتا ہے کوفہ تُس سے زیادہ دور نہیں ہے یہ بتا وہاں کے لوگ رسے ہیں وہ بھی یہ کہنے لگا حضرت والا چند درام کے خادری مان بیجھ دیتے ہیں کچھ نہیں پتا کہ ابھی تو آپ کو بلا رہے ہیں کب آپ کے مخالف ہو جائیں کب آپ کے خلاف پڑے ہو جائیں کچھ نہیں پتا امام حسین رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بات سن لیتے ہیں اب جانے لگتے ہیں یہ تو تمہاری کا مقال اقلی ہے یہ تو تم فاسق اور فادر ہو جو تم کہتے کہ حسین کا مزور تھا حسین مجبور تھا میں کہا حسین تو چھوڑ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دے رہا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام میں اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت عاجرہ جب دوڑی نہ پانی کی تلاش میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڈیاں رگڑنے لگے چھوٹے ہیں ایڈیاں رگڑنے لگے تو اللہ رب العزت نے ان کی ایڈیوں کی برکت سے آپ کے سب سب کو جاری کر دیا ہے علماء نے فرمایا اور تو اللہ کی قدرت پر اعتراض کرتا ہے یہ تو انہوں نے چاہا نہیں اگر چاہتے تو چھوٹا علیہ السلام ایڈیاں رگڑنے اللہ کربلا سے جنت کی نہروں کو جاری فرما دیتا یہ تو انہوں نے نہیں چاہا لی جاں یہ تو یہ راضی تھی اللہ کی رضا کے اندر یہ تو راضی تھی اللہ ازمارہ یہ راضی ہیں یہ خوش ہیں ابن مطی نے کہا میں نے تو صرف پانی زیادہ کرنے کو کہا تھا لیکن امام علی مقام کے تھوک سے اللہ نے میرے پانی کو میٹھا کر دیا ہے امام علی مقام آگے بڑے تو ایک اور مقام پر پہنچے نام ہے ضرورد حضرت امام علی مقام جب مقام ضرورد پر پہنچے تو دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے امام علی مقام فرمایا جاؤ دیکھو خیمے میں کوئی ہے کے نہیں تو آپ کے ساتھی گئے دیکھا ہاں ایک بندہ ہے جس کا نام ہے زہیر بن قین رحمت اللہ علی ابھی ابھی حج پہ سے آئیں اور اپنے خیمے میں اپنی زوجہ کے ساتھ موجود ہیں تو آپ کے جو اساتھی تھے انہوں نے کہا حضورے والا آپ کو نواز رسول بنا رہے ہیں زہیر بن قین کو حضرت زہیر بن قین اشارت بشارت ہو کر خیمے سے نکلے دورتے ہوئے امام حسین کی پاس آگئے امام حسین رحمت اللہ علیہ وآلہ سے کلام کرنے لگے کلام کر کے باقیس آئے اپنی بی بی سے کہا اب میں تجھے طلاق دیتا ہوں یہ جتنا ساز و سمان ہے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر لے جا میری جتنی جائداد ہے تجھے دیتا ہوں جتنا مال ہے تجھے دیتا ہوں اور یہ تجھے طلاق دیتا ہوں اتتت گزار کے جس سے چاہے اس سے نکاح کر لینا ہے تجھے میں نے آزاد کر دیا ہے وہ بہن کا بھائی کہنے لگا اے میرے حضورِ بھالا آخر ایسی کیا مسئلہ ہو گیا میری بہن کے تو کوئی غلطی کوئی نہیں آپ طلاق دے رہے ہیں اور اے سبھی کیا مسئلہ ہو گیا کہ اپنی جتنا مال و ملال ہے سب میری بہن کے حوالے کر دیا ہے اور اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ لے جا تو حضرتِ زہیر بن قائن کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ صحابی رسول حضرتِ سلمان فارسی کے ساتھ یاد کر رہا تھا اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی ہم بڑے خوش اور خرم تھے اللہ نے مالِ غریمت دیا ہم بڑے خوش تھے رابی رسول حضرتِ سلمان فارسی فرمائے اے زہیر بن قائن آج فتح نے تجھے خوشی دی ہے آج مالِ غریمت سے تجھے خوشی ہو رہی ہے رسول تجھے ایک اور خبر دے رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ جب امامِ عالی مقام امامِ حسین کا ساتھ تو کھڑا ہوگا وہ وقت وہ ہوگا کہ جب نوازِ رسول کو خون کی ضرورت ہوگی اور اللہ دیرا انتخاب کرے گا تو بھی نوازِ رسول کو خون دینے میں شابل ہوگا سلمان فارسی فرماتے میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں کہ جو نصیب تجھے خوشی ابھی ہو رہی ہے جو فتح کی خوشی تو ابھی محسوس کر رہا ہے جو مالِ غریمت کی خوشی ابھی محسوس کر رہا ہے اور اس سے زیادہ خوشی تجھے تب ہوگی جب تو حسین کے نام پہ گردن کٹا رہا ہوگا حسین کے نام پہ چاند دے رہا ہوگا علماء نے فرمایا حضرتِ سحیر بن قین کا صحابی رسول کی زباہ پر اتنا عیتما تھا کہ جب ملاقات ہوئی تو اپنی بی بی کو طلاق دے دی ہے اور کہا میری امید نہ کرنا میں جس میدان میں جا رہا ہوں وہاں سے زندہ نہیں لوٹنے والا وہاں سے صحیح سلامت نہیں لوٹنے والا علماء فرماتے ہیں اور یہ وہ اللہ والے ہیں جن کی صحابہ کی صفاق پر اتنا عیتما تھا کہ اللہ صحابہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب صحابہ کے الفاظ نکلیں اللہ ان کے الفاظوں کو پورا کرتا ہے تو سوچو اللہ جو صحابی جس کے جدار کی وجہ سے صحابی بنا اس حبیب سے کتنی محبت کرتا ہوگا اور پھر وہ حبیب جس نے اپنا حبیب حسین کو کہا جو حسین سے محبت کرے اللہ اس بندے سے کتنی محبت فرمارا ہا ہوگا تو میں کہا آلی جان زہیر بن قین کہنے لگے طلاق دیتا ہوں مجھے معلوم ہے کربلا سے میں واپس نہیں آسکتا میں شہید ہو جانا ہے حسین رضی اللہ عنہ کی نام پر کافلہ آگے چلا چوتھا مقام پہنچے کئی مقام میں چھوڑ بھی رہا ہوں چوتھا مقام پہنچے قادسیہ سالبیہ سالبیہ کے اندر آپ کو خبر پہنچتی ہے کہ مسلم بن عقین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے ابھی کربلا نہیں پہنچے ابھی کوفے بھی نہیں پہنچے ابھی سالبیہ ہے سالبیہ کے بعد قادسیہ بھی آئے گا قادسیہ کے بعد دو چار مقام اور آئیں گے پھر کربلا ہے اور پھر آگے جا کے کوفہ ہے تو ابھی تو پہنچے نہیں کہ سالبیہ میں خبر پہنچ گئی کہ آپ کے جو بھائی تھے مسلم بن عقین جو قاسد بن کے گئے تھے انہیں شہید کر دیا گیا اب کیا تھا امام علی مقام پلٹے امام علی مقام واپس پلٹے اپنے کا حفلہ کا پلٹ جائے یہ نہیں بلکہ امام علی مقام جو مدینے سے ایکسٹرالوگ لے کر کے آئے تھے ان میں اعلان کرنے لگے بھئی جو یہاں سے پلٹنا چاہتا پلٹ جائے حسین نہیں پلٹتا جو پلٹنا چاہتا ہے پلٹ جائے جتنے بھی امام حسین کے ساتھ حسین ہی چلے ہیں کھڑے گھٹے ہوئے کہا علی جان ہواسہ رسول خڑا ہم چھوڑ کے چلے جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم کھڑے ہیں اتنے میں عادرت اور رضی اللہ تعالیٰ ایک ہزار صفائیوں کے ساتھ سامنے آ گئے اور کہا علی جان امام حسین سے ابن زیاد کا پہرام لے کر کے آیا ہوں ابن زیاد کہتا ہے بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے آپ بیعت کریں گے آپ کو منصب دیں گے بیعت نہیں کرتے جہاد ہوگا قتلِ حسین ہوگا اور پھر میدان کے اندر حسین کے گھرانے کا خون بہایا جا رہا ہوگا حضرت امام حسین فرماتے حضرت حر سے حر تو جانتا نہیں میں کون ہوں میری نسبت کس کے ذاتے جانتا نہیں میرے نانا کو نہیں جانتا میری ماں سیدہ فاطمہ کو نہیں جانتا میرے والد حضرت علی کو نہیں جانتا حضرت حر کہے آلی جا آپ کی عظمتوں کا انکار نہیں ہے آپ کی تعظیم کا انکار نہیں ہے آپ کا گھرانہ بڑا اونچا ہے اور سر تسلیم خم کرتا ہے حضرت امام حسین فرمائے اوہر میں اپنی ورزی سے نہیں آیا یہ دیکھ خط یہ خط کفیوں نے بھیجے ہیں تو آ رہا ہوں حضرت حر کہے میں رب کعبہ کی قسم کھاتا حضرت حر کہے مجھے خطوں کا نہیں پتا مجھے نہیں معلوم کون سے خط ہے کس نے بھیجے کیوں بھیجے کیا لکھا ہے نہیں بتا آپ کن خطوط کی بات کر رہے ہیں حضرت امام حسین فرمائے میں ان خطوط کی بات کر رہا پڑھنا اس میں کیا لکھا ہے یہ کفی رو رو کے مجھے بلا رہے ہیں یہ رو رو کے تمنا کر رہے ہیں کہ حسین کفی آ جائے اور آج جب کفی جا رہا ہوں تو پیغام دے رہا ہے کہ حسین کو قتل کر دیا جائے اوہر اپنی مرضی سے نہیں آیا انہوں نے بلایا ہے حضرت امام حسین فرمائے آلی جہاں خدا کی قسم مجھے کفیوں کا کچھ نہیں بتا ان کے خطوط کا نہیں بتا مجھے تو اپنے زیاد نے حکم دیا تو میں آ گیا ہوں امام حسین فرماتے نماز زہر کا وقت ہو گیا ہے اور بتا کیا فیصلہ ہے میرے پیچھے نماز پڑھے گا کہ اپنی جماعت علق کرے گا حضرت امام حسین کہنے لگے آلی جہاں آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اپنے جماعت حر کیسے کرے جب نماز رسول سامنے کھڑا ہو حضرت امام حسین نماز زہر پڑھا رہے حضرت امام حسین اور آپ کی پوری فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ کھڑی ہے نماز پڑھ رہی ہے نماز اثر کا بھی وقت ہو گیا پیچھے اثر کی نماز بھی پڑھ لی ہے اب حضرت امام حسین ہمت نہیں ہو رہی کیسے امام حسین کو روکے کیسے امام حسین کو آگے بڑھنے سے روکے نواز ہے رسول ہے نام حضرت امام حسین نے فرما اور ہمیں تھوڑا اور آگے چلنا ابھی نہ رکھو تھوڑا اور آگے چلنے دو حضرت امام حسین خاموش رہے اب آپ پہنچے سال ابیہ سے قادشیہ اب جب قادشیہ پہنچے تو وہاں سے ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے کربلا کی طرف جانا سیدھا کوفہ تھا لیکن رستہ مر رہا ایک کربلا کی طرف اور وقتوں آیا کہ قادشیہ پہنچ کر کوفے کے قریب حضرت امام عالی مقام نے دیکھا ایک بہت دیز رفتار گھوڑا ہماری طرف آ رہا ہے وہ گھوڑا کے رکتا ہے وہ پدبخ فاسق حضرت ار کو سلام کر رہا ہے لیکن امام حسین کو سلام نہیں کر رہا دونوں ساتھ کھڑیں حضرت ار کے برابر میں عالی مقام کھڑیں اور وہ فاسق آکے حضرت ار کو سلام کر رہا ہے لیکن اتنا بڑا فاجر ہے کہ امام عالی مقام کو جانتا ہے یہ نموش رسول ہیں سلام نہیں کر رہا اور خد حضرت ار کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہا علی جائی ابن زیاد نے دیا ہے حضرت ار خد پڑے اور پڑھ کر کہنے لگے امام حسین سے علی جائن اب حر مجبور ہے یہ ہاتھ جوڑے اس سے آگے میں آپ کو نہیں جانے دے سکتا اب تک آپ چپچاپ چل رہے تھے میں خاموشی سے آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا تھا لیکن اب جو خد آیا ہے اس خد پڑنے کے بعد میں آپ کو نہیں جانے دے سکتا امام عالی مقام نے فرما کیا بولتا ہے ابن زیاد خد میں حضرت ار خر فرماتے ابن زیاد نے لکھا ہے اگر حسین پیعت کرتا ہے چھوڑ دو نہیں کرتا تو اسے اس سے میدان کی طرف لے جاؤ کہ جہاں پانی بھی نہ ہو جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو جہاں پر حسین کو پیاس محسوس ہو اور اگر پھر بھی نہ مانے تو اسے قدل کر دیا جائے اور ان تمام کو جتنے کافلے والے ہیں سب کو قدل کر دیا جائے حضرت امام حسین جب ابن زیاد کا یہ خد پڑتے ہیں تو کہتے اے اور میں آگے نہیں بھرتا لیکن یہ بتانا جس میدان میں اب تو ہمیں روک چکا ہے اس میدان کو کیا کہا جاتا ہے حضرت ار فرمائے اسے کربلا کہا جاتا ہے آج اب جس میدان میں آپ کھڑے ہیں یہ کربلا کا میدان ہے امام حسین کربلا کے میدان کو دیکھ رہے ہیں ساری قرآنی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ میرے نانا نے بچپن میں کہہ دیا تھا ایک قوم ہوگی جو صالح اور فاجر ہوگی جو میرے نباسے کو شہید کرے گی بچپن سے میرے والد نے مجھے سکھاتے رہے آج امام حسین کربلا کا میدان بھی دیکھ رہے ہیں سارے مناطر سامنے آ رہے ہیں اور اب اپنی گھر والوں کو کہہ دیا ہے کہ یہی ہماری آخری منزل ہے اللہ کی قسم ہے ہم ایک قدم بھی کربلا سے اب آگے نہیں جا سکتے ہیں یہی ہم نے خیمہ لگانا ہے اب یہی شہادتیں ہوں گی یہی حسینیوں کا خون بہایا جا رہا ہوگا یہی حسین کا بھی خون بہایا جا رہا ہوگا خیمہ لگ گئے ہیں اور اب ابن زیاد نے ایک اور فاسق اور فاجر کو خدا کر دیا ہے آپ کو بڑی حیرت ہوگی جائیں یہ دنیا ہے اللہ رب العزت کبھی کبار اولیاء کے گھروں میں شیطان پیدا کر دیتا ہے یہ اس کی حکمت ہے اور کبھی کبار شیطانوں کے گھروں میں اللہ کے ولی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں صحابی کے گھر کے اندر کون جانتا تھا کہ حسین کا قاتل پیدا ہو رہا ہے حضرت سعید بن ابی وقعص صحابی رسول ہیں اور کیسے صحابی رسول ہیں ایک جنگ میں حضرت سعید بن ابی وقعص تیر چلا رہے ہیں اور میرے آقا حضرت سعید بن ابی وقعص کو تیر دے رہے ہیں اور قربان حضرت سعید بن ابی وقعص کی حظمت پر حضرت ساتھ تیر چلاتے ہیں میرے آقا ہر تیر پر کہتے ہیں یہ ساتھ بھی نبی بخاص سمانہ یہ کہتا ہے کہ آقا آپ کے نام پر میرے ماباک قربان ہے لیکن یہاں محمد کہتے ہیں ساتھ دیرے نام پر محمد کے ماباک قربان آئے